اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزمان تارک چودری حاضر ہوں آپ کا افتہ وار شو بیرو رپورٹ لے کر اس شو میں ہم ملکی اور بینالکامی لیول کے مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں ہمیں سپورٹس کی بات بھی کرتے ہیں پولٹس کی بھی اور کھیلوں کی بات کی ہم نے کئی دفعہ ہم نے طب کی بات کی لیکن آج ہم ایک مختلف موضوع پر آپ سے بات کرنا والے ہیں محولیات کا ایشو آج کے زمانے میں دنیا کی نمبر ون پرارٹی ہے اور جو محولیاتی ہیزرڈز ہیں اس کے وجہ سے ملک اور معاشی جو ہیں بہت سے مسائل کا شکار ہونے پاکستان بھی ان ملکوں میں ہے جہاں محولیات کا جو مسئلہ ہے وہ خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے آج اس لئے ہم نے محولیات کے حوالے سے جو پرائم منسٹر کے معاملے خصوصی ہیں بھی جو سٹیٹرس اور فیڈلل منسٹر ملک امین اسلام بڑے پرانے پولٹس نے ان کا دعوت دی ہے ملک امین اسلام ویلکم ہمارے شو میں یہ جو انوارمنٹ کا مسئلہ ہے اس کو اگر دیکھا جائے اور آپ کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو دیکھا جائے تو سب سے جو بڑا دعوہ تھا سب سے بڑا انیشیٹیو تھا وہ بلین ٹری کے انیشیٹیو تھا پرائم منسٹر پاکستان کا دوہزار تیرہ میں جب پہلے دفعہ پرائم منسٹر گورنمنٹ بنی یہ فلیکشپ جو آپ کا انیشیٹیو ہے اب وہ بہت سے تنازات کا اشکار ہو گیا کنٹروورسیج کا اشکار ہو گیا اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ میتھ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ریالیٹی ہے آپ کو نظیر کی یہ ہے کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم چوجی صاحب بڑا مربانی آپ نے آج پروگرام پر بلایا بلین ٹری سونامی کے پروجیکٹ کے مطلق میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو کہ اپنے جو اے ڈی پی کی فنڈنگ ہوتی ہے اس کا پی سی ون بنایا گیا تھا بائیس ارب کا اور جب یہ ختم ہوا اس نے اپنا ٹارگٹ اچھیب کیا تو یہ چودہ ارب کیو پر ختم ہوا اس سے پہلا کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو کہ اے ڈی پی سے کم میں ختم ہوا زیادہ سے تو ہر پروجیکٹ ختم ہوتا ہے اور یہ اس نے اٹھ ارب روپیہ بچا کے واپس حکومت کو دیا دوسرا یہ ایسا پروجیکٹ ہے جس میں پہلی بار اے ڈی پی گورمنٹ کے فنڈنگ پروجیکٹ میں ہم نے ایک تھرڈ پارٹی انڈیپنڈنڈنٹ موننٹر کو اٹیج کیا جو کہ ڈی بیو ڈی بیو ایف ہے جنہوں نے آکے اس کی آہ وہ یئرلی اسیسمنٹ کرتے تھے اس کی پرفارمنس کی اور یہ بھی پہلی بار ہوا کہ فنڈنشل آڈٹ تو پروجیکٹ تو اس لیے یہ پورا ایک پروسس جو تھا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک نیا روخشت پروجیکٹ نے دیا پھر اس پروجیکٹ نے اپنی ٹارگٹ کو اچیف کیا وقت سے پہلے اچیف کیا تو بڑے پلسز تھے اس کے اندر انٹرنیشنل لیول کیوپرز کی ریکنیشن لگی یہ ٹیکنکل باتیں ہیں کہ کتنے پیسے لگے کتنے بچ گئے ای ڈی بی نے کیا کہا آن گراؤنڈ کیا ہے دعوی تھا دس بلین درخت لگانے کا اب وہ آپ نے درخت لگائے کہا ہے کتنے ہیں اور کس جگہ پھر موجود ہے دیکھیں ڈی بی لین ٹری کا دعوی تھا اس کا دعوی تا ہے ایک ارب درخت لگانے کا اکی پی کی حکومت کے اندر اس میں ایک ارب اٹھاران کروڑ درخت لگائے جو کے ویر افائید ڈیٹرہ ہے ڈیوڈیو ای ڈیوڈیو سی انسان 70 لاک درخت لگیے ہیں صرف ٹوٹل وہ دعوی ہے کچھ لوگوں کا نہیں دیکھیں اس کے اندر ہمارا اس میں 40% جو ہے ہیں وہ پلانٹیشن فورسٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جہاں گا میں پودا لگایا وہ پلانٹیشن فورسٹ ہوتا ہے دوسرا ایک آپ کا فورسٹ ہوتا ہے اسسسٹیڈ نیچرل ری جنریشن سے یہ دنیا کا مانا ہوا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے اگر آپ ایک فورسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ فورسٹ اپنے آپ کو خود ری جنریٹ کرتا ہے یہاں پہ لوگوں نے اس کو سمجھا کہ نہیں جی یہ تھا آپ پہ ہی لگیا ہے آپ پہ نہیں لگا یہ جب تک آپ نے فورسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کیا وہاں پہ کمیونٹیز کو اپنے ان پاورڈ نہیں کیا ان کو جابز نہیں دیں ان کو انگیج نہیں کیا اس چیز کے اندر ایک پورا پلان بنایا گیا اس کی وجہ سے وہ فورس جو کہ ڈی جنریٹ ہو رہا تھا جہاں پہ کوئی ری جنریشن نہیں ہوتی تھی وہاں پہ ری جنریشن سٹارٹ ہوئی اور وہاں پہ ری جنریشن ایسی سٹارٹ ہوئی کہ نیچر نے بہت زیادہ ری جنریشن کی اور اب آپ جا کے دیکھیں کے پی کے اندر وہ فورس کو وہاں پہ آپ کو تین تین چار چار سال کے پودے بچھے نظر آئیں کے زمین کی اوپر یہ لگائے کسی نے نہیں یہ نیچر نے خود لگائے ہیں لیکن لگائے اس لیے ہیں کہ وہ پروٹیکشن ہوئی ہے اور وہ ہمارے ساٹھ فیصد اس کے ذریعے ری جنریشن کے ذریعے کیا گیا اب جو ٹین بلینٹری کا منصوبہ ہے یہ انشاءاللہ ہمارا جو ہے یہ پورے ہمارے ساتھ جو پاکستان کے حصے ان میں چل رہا ہے جو چوروں صوبے ہیں اے جے کے ہے جی بی ہے اسلام آباد کی ٹیٹری ہے یہ واحد منصوبہ ہے جو کہ ڈیوائیسیب نہیں ہے پولٹیکلی ڈیوائیسیب نہیں ہے اور یہ گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے گراؤنڈ کے اوپر جگہ جگہ اس پہ کام ہو رہے ہیں اس کے اندرہ میں نرسریز لگائی ہیں تیس کروڑ پودے اس وقت نرسریز میں موجود ہیں اور یہ پہلے دو سال ہم نے زیادہ فوکس نرسریز کی ڈیویلپمنٹ پہ لگایا ہے اور انشاءاللہ ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ کے بڑے سخت رمارکس آئے اس پروجیکٹ کے بارے میں اور انہوں نے آپ کو طلب بھی کیا ہے آپ سے مراد یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کی تفصیلات جو ہیں طلب کی ہیں کیا کریں گے سپریم کورٹ کا سامنا کیسے کریں گے آپ دیکھیں گے ہم اپنے ہونروریبل ججز نے جو اس کی اوپر رمارکس دی ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور اپنے ہم ہونروریبل کورٹ کو جا کے سارے ڈیٹا دیں گے ہمارے پر ڈیٹا موجود ہے اور ہم نے ان سب کو کٹھا کر کے ایک پراپر طریقے سے ان کو اس کے مطالق بتائیں گے کہ یہ چیز ہم نے گراؤن پر کیا اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کو سیٹسفائے کریں گے آپ پوزیشن کا جو بھی کوئی لیٹر ہے وہ کونسٹر لیول سے لے کر اور لیڈر ہوتی ہو پوزیشن تھا جب بھی کہتے ہیں جو تین چار بڑے الزامات لگتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر تو وہ بلین ٹری میں بڑے پیسے کھائے گئے بڑی اس میں گپلے ہو گئے اور لیکن نیب اس پر کوئی نوٹس لیتا ہے تو آپ خود کیوں ہی کہتے ہیں نیب کو کہ آپ پائیں اور آپ نوٹس لیں گے آپ دیکھیں اپنا جائے سب اگر اگر یہ پروجیٹ زمین پر نہ ہوا ہوتا کچھ کوئی اثر نہ ہوتا تو آپوزیشن کو تو بڑی خوشی ہونی تھی اس چیز کی کہ تکلیف اس بات کی تکلیف اس بات کی کہ پروجیٹ ہو گیا ہے اس نے زمین کی ایک پرومنس دکھا دیا ہے اور وہ پرومنس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے پولٹیکل ڈیویڈنٹ بھی ہے جو ہم نے کی پی میں پروجیٹ کیا تھا اس کو ہمیں پولٹیکل ڈیویڈنٹ 2018 کے الیکشن میں ملا کیونکہ ہم اس کو سوشل میڈیا پر بھی فالو کرتے تھے اور سوشل میڈیا میں یہ ایک ہٹ پروجیٹ تھا جب بھی ہمارے پی ٹی آئے اس کی بات کرتی تھی خان صاحب بات کرتے تھے تو صرف کے پی نہیں بلکہ کراچی میں بھی بلوچستان میں بھی لوگ اس سے خوش ہوتے تھے کیونکہ پاکستان کی فیوچر کا پروجیٹ ہے ینگ لوگوں کی فیوچر کا پروجیٹ ہے اور انشاءاللہ ٹین بلین ٹی کی بھی یہی بات ہے اور یہ تکلیف آپوزیشن کو اسی بات کی ہے رہ گئی وہ کانسلر سے میں نے آپوزیشن کے دونوں لیڈروں کو چلنج کیا ہے اس وقت مریم نواز کو بھی ہر جلسے میں کھڑے ہو کے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کہاں ہیں درخت میں ان کا بتاؤں گا کہا ہیں درخت آئے ہم ہم الکم کریں گے ان کو کے پی میں لے کے جاتے ہیں ان کو ایک نہیں دس جنگلات دکھاتے ہیں آہ بلاول پھٹو صاحب کو جنگلات دکھاتے ہیں اور وہ ٹوٹل اوپن ٹرانسپرنٹ چیلنج ہے کہ وہ آئے اور آ کے ان کوhi میں کے جنگلات دکھاتے ہیں پنجاب میں جو ہم کر رہے ہیں وہ دکھائیں گے سندھ میں جو کر رہے ہیں وہ دکھائیں گے ان کو اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان کو خوشی ہوگی وہ چیزیں دیکھ کے اور ویسے بھی اب یہ جو پی ڈی ایم کی سیاست ہے یہ تو بندگلی میں جا کے میں خانم اپنی موت آپ مر گئی ہے پی ڈی ایم پہ ہم بات کریں گے جو کہ اب ہم بات کر رہے ہیں اس پہ درختوں کے معاملے پہ ان کو میں کہہ رہا آگے دنگلات کی سیار کرنے کے ٹینشن نہ لیتنی ہمارے ہاں ایک اور بڑا ایشو ہے ٹیکنکل ہے آپ چونکہ بہت سٹیڈی اس پہ کرتے ہیں اور اس کو بڑی دلچسپی سے آپ نے اس وزارت کو چلایا ہے یہ بات اطراف کرنے والی ہے جب ہمارے ہاں درخت لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ درخت ایسے لگا دیا جاتے ہیں جن کا ہماری انوارمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کوئی اس فائدے کا درخت لگاتا ہے ایسے علاقے میں جہاں پانی پہلے کمی ہے تو اس کا لگیں جس طرح شیشم ہے ٹالی ہے ککر ہے اور دریک ہے جو پنجاب کہ یہ ہماری انوارمنٹ کے مطابق ہے اس کا کس طرح تمام کیا بلکل آپ نے بلکل صحیح بات کی اور یہ جو نام آپ نے درختوں کے لیے تمام اب ہم لگا رہے ہیں ٹین بلین ٹری سنامی کے تحت اور ہم نے اکیس درختوں کی ایک لسٹ پر آئی ہے اور جو لوکل جو بھی انوارمنٹ ہے ان نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی انوارمنٹ کو دیکھیں اور انڈیجنس ٹریز کو زیادہ سے زیادہ لگائیں اور تاکہ وہ آپ کو جو لوکل انوارمنٹ میں آپ نیچر سے فائٹ نہ کر رہے ہوں بلکہ نیچر کو اسسٹ کر رہے ہوں تو یہ نیچر بیس سلوشن ہے درخت لگانا آہ کلائمٹ چینج کے لیے بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے پاکستان دنیا میں پانچ میں نمبر پر ہے اس وقت کلائمٹ چینج کے اثرات کے لیاسے اور یہ ہماری فیوچر ڈیپینڈ کرتی ہے اس چیز پر کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ ہم آہ یہ اس کلائمٹ چینج کے آنے والے اثرات سے ہم بھی اور ہمارے آنے والی جنریشنز بیس کا مقابلہ کر رہے ہیں ایک بات سٹڈیز میں آتی ہے کہ جی پاکستان کے جو گلیشئرز ہیں آہ وہ یہ جو گلوبل وارمینگ اس کو جیسے پگل رہے ہیں اور دس پانہ سال میں بیس سال میں کیسے سٹیج آئی کی جب وہ بہت زیادہ بلکل وہ ہو جائیں گے پگل جائیں گے تو اس پر ایک تو سلاب بھی آئیں گے اور دوسرا ہمارے جو آہ اسے جو فیوچر میں پانی کے کمی ہے وہ ہو جائے گی تو آپ اس تھیوری سے ایک تو اللہ تعالی نے بڑی نیمتوں سے نوازا ہوا ہے اس ملک کو ہمارے نورت کے اوپر یہ جو ایک گلیشیز کا ایک سلسلہ ہے ہمیلین ہندو کے شور اور کاراکروم کا یہ دنیا کا تھرڈ پول کا لاتا ہے یعنی کہ یہ فریش وارٹر کا زخیرہ ہے یہ دنیا کا تیسرا بڑا زخیرہ ہے یہ اور آپ کے بالکل نورت کے اوپر ہے یہ پگل رہا ہے زیادہ اور زیادہ ریٹ پر پگل رہا ہے یہ بھی سٹیڈی آئی ہے کہ یہ دنیا میں جو گرمائش ہو رہی ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اس کے ڈبل ریٹ پر یہ پگل رہا ہے یہاں پہ پاکستان کے جو ہمارے پیکس ہیں وہ ڈبل ریٹ سے پگل رہی ہے اس میں ایک صرف ہے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ یہ تین ریجنز ہے ہندو کوش ہے کاراکروم ہے اور ہملے آئے اس کے اندر جو کاراکروم ہے وہ تمام کی تمام صرف پاکستان کے اندر ہے اس کے جو گلیشیز ہیں وہ نہیں پگل رہے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اس کو کاراکروم ہے نوملی کہتے ہیں ابھی سائنٹس اس کو سٹیڈی کر رہے ہیں کہ یہ دنیا میں کیا وجہ ہے کہ اس کو کیسے روکیں گے اس کا اس کو روک نہیں سکتے آپ یہ یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا نہیں ہے یہ دنیا میں نقصان پاکستان کو ضرور ہے اس کے نقصان کو ہم کام کر سکتے ہیں آپ نے آپ کو تیار کر سکتے ہیں اس کی تیاری ہے اس کی تیاری یہ ہے جی کہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے گلاف کے نام سے اس میں چالیس ملین ڈالر کاور پروجیکٹ ہے سب سے جو بڑی تیاری آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ارلی ماننگ سسٹمز لگا دیں کہ اگر کوئی گلیشئر میں ضرورت سے زیادہ پگلا ہو رہا ہے یا اس کا کوئی خطرناک پگلا ہو رہا ہے تو وہ آپ جلد از جلد آگے جو جس رہستے پہ وہ گلیشئر نے پگل کے جانا ہے اس میں آپ لوگوں کو اطلاع کریں دوسرا کل رہا ہم ہاتھ سے اس کو آپ سٹور کریں اس کے لئے بھی ہمیں ایک پوجر بنا رہے ہیں ریچارج پاکستان کے نام سے کیونکہ یہ اللہ تعالی کی نعمت ہے اور یہ ہم اس کو ضائع کرتے ہیں ہر سال پاکستان میں تقریباً 30 سے 40 ملین ایکر فیٹ پانی تربیلہ سے نکلتا ہے اور جا کے سمندر میں گر جاتا ہے آتا یہ سو دنوں میں ہے وہ سو دن وہ ہیں جس کے اندر ہمارے مونسونز اور گلیشئر میں دونوں مل رہے ہوتی ہیں جب یہ ملتے ہیں تو یہ پانی کا بہاو پیدا کرتے ہیں سلاب بھی آتے ہیں اس کی وجہ سے جب زیادہ ہو جاتا ہے لیکن اس کو بچانے کی ضرورت ہے کاربن فانڈ کو دیا ہوا ہے انہوں نے اس کو اپروف کر دیا بلکہ اور انشاءاللہ یہ ہم کریں گے اس میں لیفٹ آن رائٹ بینک جو ہمارا انڈس سیور ہے وہاں پر ویٹ لینڈز موجود ہیں ان ویٹ لینڈز میں اس کو ڈیورڈ کر کے بجائے جا سکتا ہے اچھا سر یہ اپنے بھی بات کی ہے تو اس سے میرے ذہن میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ 23 سے 25 بلین ڈالر کی مالیت کا پانی اس کی وست کا پانی جو ہے ہر سال جب سلاب آتے ہیں اور اوپر سے آتا ہے اور پھر وہ جا کے سمندر میں گر جاتا ہے کھارا پانی کا حصہ بن جاتا ہے اس زیاں کو بچانے کے لئے دنیا میں آج کہتے ہیں کہ پیوچر میں جنگیں بھی پانی پہ ہوں گی پانی کی ملکیت پہ ہوں گی تو اثنان ہر پانی زراعہ ہوتا ہے میٹھا پانی جو قابل زراعت ہے اس کو کیسے بچایا جائے دیکھیں بالکل آپ نے جوز صحیح بات کی اور یہ پانی کو ویلیو کرنے کی ضرورت ہے میں ہم ویلیو نہیں کرتے اس کو اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کہ آج سے تین چار دن پہلے نیو یارک سٹاک ایکسینج کی اوپر جس طرح سونا اور تاما ہوتا ہے اس ٹریڈ اس طرح فریش وارٹر ٹریڈ ہونا شروع ہو گیا ہے پانی کی اب یہ صورتحال ہے دنیا میں کہ یہ ایک کمولٹی بن گیا ہے جو کہ ٹریڈنگ جس کی سٹارٹ ہو رہی ہے جو بینز کہ اس کی ویلیو دنیا میں تو ہم کو سمجھ آ گئی ہے ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی اور ہمیں اس کی ویلیو کرنے کی ضرورت ہے ایک اور جو بڑا انٹرسٹنگ ٹریسٹک ہے پاکستان کا وہ پتا نہیں ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا یا ہماری جب پی سی آر ڈی و آر کی ایک پریزنٹیشن ہوئی تو اس میں پتا لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے نیچے دنیا کا تیسرا بڑا فریش ووٹر ایک ویفر دیا ہے جو ساف پانی کا پویٹے پانی کا جو آپ کا ایک ویفر ہوتا ہے جو زیر زمین ہوتا ہے پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک زمینی اس کے حالیات سے تو نہیں ہے لیکن جو تیسرا بڑا ایک ویفر ہے کیونکہ یہاں پر پانچ دریا بہت مدتوں سے ہزاروں سال سے بہہ رہے ہیں اس کی ویفر پاکستان کے نیچے موجود ہے ہمیں اس کو بہترین طریقے سے جو ڈشیرسلی استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور پانی کو ویلیو کرنے کی ضرورت ہے ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس پاکستان کے زیر زمین دنیا کا تیسرا بڑا زخیرہ کہہ سکتے ہیں ام الفاظ میں اپنے ناظرین کے لیے جو موجود ہے اس کی حفاظت اس کو پریزرف کرنا ضروری ہے چونکہ آج کے دنیا میں رانہ والے دنیا میں پانی جو ہے سب سے بڑی نایاب اور جن سے نایاب ہوگا جس پر ملکیت جو ہے اس پر جنگیں بھی ہو سکتی ہیں بریک میں نہیں ہے بریک کے بعد اپنے مہمان سے گفتو کا سلسل جار رکھیں گے ویلکم بیک وقفے سے بات چیت ہو رہی تھی کہ کس طرح سے پانی پاکستان کے پاس کس طرح ہے اس کو پریزرف کیسے کرنا جو انوارمنٹل ہیزرڈ پاکستان کو درپیش ہیں ان کے لیے کیا سوچو بچاری ہے ملک صاحب یہ بتائیے کہ اکثر یہ ریٹنگ آتی رہتی ہے شہروں کی دنیا بھر کے ہمارے بہت سے شہر ہیں جو بڑے شہر ہیں کراچی ہے لاہور ہے شاور ہے حیدراباد ہے ان کو دنیا کے سموست پلوٹڈ شہروں میں جو ہے وہ رینکنگ ہوتی ہے جو کہ ہمارے لیے ظاہر ہے پریشانی اور تشویش کی بات ہے یہ جو شہر ہے ہمارے بڑے جتنے پلوٹ ہوں گے اتنا ہمارے لیے نقصانات ہوں گے بیماریوں ہوں گی اور اس پر زیادہ انویسمنٹ کرنے پڑے گی کس طرح ان کا حل کیا ہے اس چیز کا کس طرح سے اس کو کب اپایا جائے دیکھیں یہ شہروں کا ضرور مسئلہ ہے کہ وہاں پہ سولیڈ ویسٹ لیکویڈ ویسٹ کو منیج نہیں کرتے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ ہم جو سولیڈ اپنا ویسٹ ہے وہ ساٹھ فیصد یہ سٹسٹک ہے ساٹھ فیصد ہم سڑکوں بھی رہنے دیتی ہیں دنیا میں اس کو اٹھا لیتے ہیں اور ایک ریسورس پہنچ گیا اس سے پروفٹ بناتے ہیں بکادہ ویسٹ مانیومتک سبجیکٹ ہے اور سبجیکٹ کے علاوہ یہ ایک بزنیس ہے اسی طرح لیکویڈ ویسٹ جو ہے دنیا میں نوے فیصد پانی جو ہے وہ ری سائیکل ہوتا دوبارہ استعمال ہوتا ہے ہم نوے فیصد پانی استعمال نہیں کرتے دوبارہ تو ہم دنیا سے مختلف دریکشن میں تھے ہماری گورنمنٹ نے اور یہ پرابلم یہ ہے کہ اٹھارویں امنمنٹ کے بعد یہ ایک لوکل گورنمنٹ کا فنکشن ہے اس چیزوں کو درست کرنا پھر پرائیم میسٹر کا جو پورٹل تھا اس کے پر جب ہم نے سال کے پر کمپلینٹس لیں ہمیں کیابنٹ میں انہوں نے پرزنٹیشن دی تو پتایا گیا پرائیم میسٹر صاحب کو کہ سب سے زیادہ لوگوں کا مسئلہ کیا تھا جس کی کمپلینٹ وہ کر رہے تھے چالیس فیصد لوگوں کا سب سے زیادہ جو مسئلہ تھا وہ سینٹیشن تھا گندگی تھی سپائی نہیں تھی گھر کے سامنے گند پڑا یہ ان کا اشیو تھا جس کو وہ حل کرنا چاہتے تھے حکومت کو چاہتے تھے کہ حل کرے تو پھر ہم نے اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے ایک کلین گرین انڈیکس کا سٹارٹ کیا بیس شہروں سے ہم نے سٹارٹ کیا ایک ایکسپریمنٹ تھا ہمارا کہ ہم 35 ہم نے انڈیکیٹرز بنائے جو کہ کونٹیفائیبل تھے جس کے ذریعے ہم ان کو چیک کر سکیں لیکن وہ بڑا پوزیٹیو ہمیں اس کا ریسوانس ملا اور ہمیں آٹھ مینے ہم نے اس کو مونٹر کیا اور اس کے بعد ہم نے ان کی انڈیکس کے مطابق ان کی رینکنگ کی شہروں کی اب اس پر ریسوانس ہمیں یہ ملا کہ جو وہاں کے لوکل ایڈمنسٹریشن تھی پہلی بار اس کو اساس ہوا کہ کوئی بندہ ان کو دیکھ رہا ہے کہ اگر وہ صفائی گند نہیں اٹھا رہے یا صفائی نہیں کر رہے یا شہر کے اندر گندگی ہے تو کسی لیول کی اوپر جا کے اس کی مونٹرنگ بھی ہو رہی تھی اور ریکنگنیشن ہو رہی تھی اچھے چیزوں کی تو اور اس کا سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ تھا کہ جب ہم نے بیس شہروں کا یہ آٹھ مینے کے بعد پرائیم سٹر صاحب نے اس کو آناؤنس کیا تو اس کے بعد نیکس فیز میں اسی اور شہر اس کے اندر آگئے پچھلے مینے میں تو یہ ایک ایک ڈیریکشنل چینج ہے اس میں بیہیویر کو چینج کرنا مجھے ایک اور ایشو ہے اس کے ساتھ چونکہ آپ نے کہا یہ زیادہ منسپل ایشوز ہیں جی 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 پلکل ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں دنیا میں سب سے بڑا کام یا تجربہ جو ہے منسپل ایشو کوئی حل کرنے کا وہ لوکل باڈیز ہیں ہمارے ہاں لوکل باڈیز کے الیکشن ہی نہیں ہو رہے بڑا عرصہ ہو گئے پنجاب میں نہیں ہوئے روز آتا ہے کہ ایک ہونے ہیں لیکن پھر اس کے بعد کوئی ایشو بن جاتے ہیں آپ پولٹیکشن ہیں آپ فیلڈ کے پولٹیکشن ہیں آپ کوئی ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں سے اوپر سے آئیں آپ الیکشن لڑتے ہیں ہرما جتنا اور بات ہوتی ہے تو یہ کیوں نہیں ہو پا رہا ان پلیس آئیں اور وہ ان مسائل کو سنبھالیں لیکن یہ ہم نے ایک ڈیریکشن سیٹ کر دی ہے ابھی جو ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ ڈی سیز لگے میں ہیں تو انہوں نے یہ ایک نیا ڈیریکشن میں ہم نے سیٹ ہو رہی ہے لوکل گورنمنٹ کے لیے اس کے ساتھ ہم لنک کر رہے ہیں ان کی جو فنڈنگ ہے لوکل گورنمنٹ کے ان کو انڈیکیٹرز کے ساتھ انشاءاللہ لنک کریں گے اسی طرح ڈیسٹرک ایڈمنسٹریشن کی جو پرفارمنس ہے اس کو اس کے ساتھ لنک کریں گے میں آپ کو بتاؤں چائنہ کے اندر بڑے عرصے تک ان کی جو پروونسز تھے صرف ایک چیز پہ ان کی چیکنگ ہوتی تھی کہ وہ جی ڈی بی گروت کیا ہے اور ان کے گورنرز کو اس بیسز پہ ان کی کومنس پارٹی میں ترکھی دی جاتی تھی انہوں نے صرف ایک چینج کیا تھا پانچ سال پہلے کہ انہوں نے یہاں پہ تو گورنمنٹ نہیں ہے لیکن ہم ہم اس کو یہ انکلکیٹ کر رہے ہیں تاکہ ڈیسٹرک گورنمنٹ اس چیز کو اپنی زماری کو سمجھیں لیے اور ان کو یہ خیال ہو کے کسی لیگل پر اس کی منٹرنگ ہو رہی ہے اور ہم اگر صحیح کریں گے تمہیں استفادہ ہو انوارمنٹ کی راہ میں مزاہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے اور ایک فیشن ہے ایک کاروبار ہے ہاؤسنگ سرائٹنیاں برنی ذریعی زمینوں پر اسے دو نقصان ہو رہے ہیں ایک دو جو ذریعی رقبہ ہے وہ ختم ہو رہا ہے ہماری فوڈ باسکٹ جو ہے وہ خطرے میں ہے دوسرا اس کے وجہ سے انوارمنٹل ہیزرڈ ہیں اس کا صدب آپ کیا کیا ہے کہ پرائمسر کہتے رہتے ہیں کہ ہم ہائی ریز بلڈنگ کی طرف جائیں گے لیکن آئیرور پتا چلتا ہے کہ فراد بھی ہو رہے ہیں بلکل یہ بڑا زبادہ ایم آپ نے نکتہ اٹھایا اس کے لئے ہم نے دو ایک تو کیابنٹیں فیصلے کی ہیں ایک تو فیصلہ یہ تھا کہ ہمارے شہر تمام وہ ہوریزونٹلی پھالنا شروع ہوئے تھے کیونکہ ہم نے رسٹکشن لگائی ہوئی تھی کہ وہ اوپر جائے نہیں سکتے دو سٹوری سے اوپر آپ نے نہیں بنانی ممٹی بنا ہو گئے سی ڈی آ جائے گی وہ ہم نے چینج کیا اور اس میں ہم نے کہا ہے کہ تمام شہروں میں ورٹیکل گروہ ہونی چاہیے اور اس میں سیویل ایویشن کچھ رکاوٹے تھی وہ ہم نے دور کر کے اب یہ اللہ کر دیا شہروں کے اندر کے آپ ورٹیکل گروہ کر سکتے ہیں دوسرا ہم نے پروونشل گورنمنٹ کو لکھا ہے کیونکہ ان کے ڈومین میں آتا ہے کہ آپ شہروں کے باہر جو سوسائٹی ہیں بنری ان کو آپ بند کریں کیونکہ اگر آپ اگری کلچر کی زمین آپ کی سوسائٹی ہیں آپ کو کھائیں گے یہ بہت جلدی آپ کو نظر آجائے گا آپ کی برینڈ باشکٹ ختم ہو جائے گی اس لئے اس کو بھی رکوایا گیا اور تیسرے عمل درامت نہیں ہو رہا نا کسی پر ابھی حرزانہ این او سی جاری ہو رہے ہیں جہاں جاتے ہیں شادی کوئی شادی حال بنا ہوتا ہے کہیں پہ بلکل میں نے بھی اس کو نوٹ کیا کہ اس کی عمل درامت کے لیے ہمیں دوبارہ اس کو پوش کرنا پڑے گا لیکن اس کی جو تیسرا چیز ہے وہ اس کے ساتھ لنک ٹائمل درامت سے وہ یہ ہے کہ ماسٹر پلاننگ کسی شہر کی نہیں ہوئی تھی یوب خان کے زبانے میں ہوئی اس کے بعد کوئی ہوئی نہیں پلاننگ انہی واج جسرہ کہتے ہیں انہی واج جسرہ نظرہ آتے ہیں وہ اس وجہ سے ہم نے وہ ماسٹر پلاننگ شروع کی ہے میں بھی اس کمیٹی پہ بیٹھتا ہوں پرائم میسٹر صاحب وہ اس کی ہر دوسرے مینے اس کی ایک پریزنٹیشن لے رہے ہیں اور اس سال کے آگست میں دوزار اکیس کے آگست تک ہمارے جو بڑے شہر ہیں پانچے ان تمام کے ماسٹر پلاننگ تیار ہو جائیں گے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے کنسلٹنٹس کام کر رہے ہیں اور وہ جب ماسٹر پلاننگ تیار ہوں گے تو اس کے اندر یہ دیسائیڈ ہو جائے گا کہاں پر ان کی جوننگ ہونی ہے کدر رنگ روڈ ان کی آئی گی اور اس کے بعد پھر اس کے باہر وہ جو سارٹیز ہوسنگ سارٹیز کی آپ کی آپ کی وزارت ہے اتنی بڑی وزارت ہے آپ بھی ہیں سٹیڈ منسٹر بھی ہے پوری بیروکریسی ہے بڑے بڑے منصوبے بھی ہیں اچھے ہیں بورے ہیں اولاد بحث ہے آپ ایک چڑھی اگر اسلام آباد کا نہیں چلا سکے چھ سات جانور تھے ان کی زمداری کو ان کو پاکستان سے بہر بھیج دیا گئے دیکھیں یہ چڑھیا گھر ایک فیلڈ ایکسپیرمنٹ جو ہمیں جب ملا وہ ایک فیلیر ہو چکا تھا یہ منسٹری افر انٹیریل کے پاس کہتا ہے جو فیلانچ سے پہلے سے فیل تھی نہیں ہمیں جس وقت ملا اس وقت فیصلہ ہوا ہوا تا کہ کامان نے باہر جانا ہے اس وقت فیصلہ ہوا کہ بیرز باہر جانا ہے ہماری پوری اتنی بڑی حکومت اتنا بڑا پاکستان ہے ہاتھی ہاتھی بچارے کا مسئلہ یہ تھا کہ ہاتھی وہ ہاتھی ہوتا ہے ہرڈ منٹالیٹی ہے اس کو کمپری چاہیے ہوتی ہے جب تک یہاں پر سہیلیز اس کی ہاتھی ہتنی تھی ریچوں کے ساتھ ریچ بھی ہیں باکی جانور پہ جا رہے ہیں وہ کیوں نہیں روکی ریچ ریچ جو دو سینکچری میں جائیں گے اور اب ہم نے یہ پروجیٹ سارٹ کر دیا زوب کو بند کر دیا وہاں پر ہمارے پاس فنڈز بھی موجود ہیں انشاءاللہ یہ ایک بہترین وہاں پہ پہلے پچیس اکڑ پہ زوب تھا اب ہم وہاں پہ اسی اکڑ زمین پڑی ہوئی تھی اس اسی اکڑ کے اوپر ایک بہترین تفریغہ بنائی جائے گی جس کے اندر اوپر انکلوجر زوب بھی ہوگا انڈیجنس انیمر جاؤں گے اس پہ دوارہ وزاعت کر دیں لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں کوئی ہوتل بن جائے گا ریسٹرنٹ بن جائے گا کسی کے پاس زمین آ جائے گی ہمارے ہوتل نہیں بنے گا لے کے ہوگا کیا اس کا دیکھیں وہاں پہ وہ ہے تو پاکستان کی سب سے زیادہ پرائیم پرپٹی ہے وہ لیکن ہم نے اس کا پرپر ایک پلان بنا لیا اور وہ انشاءاللہ ہم کیابنٹ سے افروف کروا لیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسلامباد کے لوگوں کا ساسا ہے اور وہ اس کو بہترین تفریغہ بننا چاہیے اور ایسا میرے خیال میں ایسی شیٹنگ کسی زو کی نہیں ہے دنیا میں کہ بالکل مرگلہ کے فوٹ ہلز کے اوپر ہے گرینری ہے وہاں پہ بندر ویسی آیا تھے ہیں وہاں پہ زو نام بھی ہو تو وہ ادھر اس کو مطلب ہے کہ زمین ظاہر ہی جائے گی ظاہر ہی جائے گی اور کچھ شرح بہترین تفریغہ کہتے ہیں کہ جو زو کا معاملہ ہے ہم سے پہلے خراب ہو چکا تھا اور جو زمین ہے کیمتی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی نظر ہے اس کو ظاہر ہی دے جائے گا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اپنے آخری پورشن میں کچھ سیسی اور کچھ انوائرمنٹ کے والے سے مزید باتیں کریں گے بات یہ تھوڑی تھی ملک امین اسلام صاحب سے جو کہ پرامنسٹر کے معاملے قصوصی ہیں اور وفاقی وزیر محولتی تبدیلیوں کے ہیں ایک پروجیکٹ کے بارے میں بہت سنتے ہیں ہم آپ سے بھی اور آپ کی کابنٹ کے باقی لوگوں سے بھی کہ پاکستان میں الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں وہ مطارف کرائی جا رہی ہیں یہ پروجیکٹ کہاں تک پہنچا ہے دیکھیں یہ پاکستان کے لیے بڑا اہم ایک ٹرانزیشن تھی جو کہ انہی ضروری تھی جب ہم حکومت میں آئے تو ساری دنیا اس طرح جا رہی تھی پاکستان میں کوئی کام نہیں ہوا تھا اس پر ہماری منسٹری نے ایک بولی پالیسی بنائی اس کو کابنٹ کے پاس لے کے گئے کابنٹ سے اپروف کروائی اور یہ سال ہو چکا اس چیز کو رکاوٹ کیوں آئی اس کو ہم فالو کرتے رہے ہیں وہاں سے کابنٹ سے وہ نکلی ای سی سی میں گئی ای سی سی سے سب کمیٹی میں گئی سب کمیٹی سے دوبارہ اب وہ ای سی سی میں گئی اور اپروف ہوئی ہے وہ اب اس کی فائدے کیا میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کنزیومر کو فائدہ ہوگا اس کو ایک سستی ٹرانسپورٹ ملے گی کیونکہ یہ ساٹھ فیصد کم قیمت کے اوپر گاڑی چلے گی انوائرمنٹ کو فائدہ ہوگا کیونکہ ستر فیچد اس کی کام امیشنز ہوں گی ہمارے لئے سب سے بڑا ضروری اس کا اینگل وہ ہے تیسرا ایکانومی کو فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کا تقریب ایمپورٹ دو ارب ڈالر آپ کی ایمپورٹ اوائل کا جو تیل کا ایمپورٹ وہ اس سے افسیٹ ہوگا اس سے اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک وافر بجلی اس وقت موجود ہے اس سسٹم میں اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کے لیے یہ ایک ذریعہ ہے لیکن ان تمام فائدوں کے باوجود یہ ون ون اپورچنیٹی تھی پاکستان کے لیے اس کو سال کے لیے کھٹائی میں ڈال دیا گیا اس کو اور یہ ایک لوبی تھی جو کہ اس کے خلاف کام کر رہی تھی لیکن میں پائم میسٹر صاحب کا شکریہ دعا کرتا ہوں حماد ادر صاحب کا شکریہ دعا کرتا ہوں جن کے پاس یہ پروژیک جب گیا تو تب یہ کام آگے چلا ہے اور ہم نے اس کو پوری طرح پوش کیا فہد چوری صاحب بھی میرے ساتھ اس میں ہم نے اس کو پوش کیا کیونکہ یہ پاکستان کا انٹرس تھا اور جو لوگ اس کو روک رہے تھے وہ پاکستان کے انٹرس کے خلاف چیز کر رہے تھے دو چیزیں ہم ریسنٹی پڑی ہیں انوائرمنٹ کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ منگروف جو ہیں ان میں بڑا اضافہ ہوا ہے پاکستان میں جو ہماری سمندر ہیں اور دوسری اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کوئی ان کے اندر ان کا رنگ تبدیل ہو گیا سفید ہو گیا میں کل بہت رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ کوئی ہمیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ دو ایشوز دو فنمنا ہے کیا دیکھیں اس میں منگروف جو ہیں پاکستان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نعمت ہے کیونکہ یہ آپ کو سٹارم سے بچاتے ہیں جو سی لیول ہمارا جو سی لیول وہ بھی رائز کر رہا ہے وہ رائز کرتا ہے تو زمین کو کارتا آکے اس کٹاؤ سے یہ بچاتا ہے پھر کراچی جیسے شہر کے لیے یہ بہت بڑا دیفنس میکنزم تھا جو آپ نے ختم کر دیا پھر آپ نے دیکھا کہ جب سلاب آیا وہاں پہ تو کہتے تھے کہ پانی سوٹ رہے ہیں پانی سمندر واپس پانی بیک فائر آپ کا اس لیے ہو رہا تھا بیک ماہ رہا تھا کیونکہ آپ کا یہ دیفنس میکنزم بیچ میں ختم ہو گیا ہوا تھا اب پاکستان میں انیس سو نوے سے لے کے دوزار بیس تک مینگروز میں اضافہ ہوا تھوڑا نہیں تین سو فیصد اضافہ ہوا ہے یہ بڑی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے لیکن ہمارا لیے زیادہ ضروری یہ کہ یہ جو اضافہ ہوا ہے اس تمام کو ہم پروٹیکٹڈ ایریا بنا کے اس کو بچا لیں اور اس میں مزید اضافہ کریں اور ہمارے ٹین بلین ٹری سونامی پروجیکٹ کے اندر ہم مزید ایک ارب اس مینگروز کے اندر ایک ارب مینگروز مزید لگا رہے ہیں جس پہ آلڑی کام ہو رہا ہے اس سے ہماری سمندری حدود میں بھی اضافہ ہوا ہے کس کی اوپر جی یہ ایسی اطلاعات بھی ہے کہ ہماری سمندری حدود جو کہ دوزار بندرہ میں بلکل دوزار بندرہ میں ہمارا ایک کیس چالا تھا جس میں پاکستان کا پچاسزار سکوئر کونیوٹر ہمیں ایکسرا ملے اس لیے ہم نے ایک پروجیکٹ سٹاٹ کیا ہے بلو کاربن وہ ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ سائن اپ کیا ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ یہ جو اس سمندری حدود میں اضافہ ہوا ہے اس کے نیچے جو ہمارا نیچرل ایسیٹ ہے جو ہمارے جہاں پر کاربن ابزوب ہوتی ہے سمندر کے اندر اور جو منگروز میں اضافہ ہوا ہے اس کے اندر جو ہماری کاربن ابزوب ہوتی ہے اس کا تخمینہ لگانا اور پھر اس سے پاکستان کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے اس کا ایک سٹریٹیجی بنانا کچھ سیسی باتیں اپوزیشن جو ہے وہ بہت بڑا ایک اتحاد بن چکا ہے اور وہ اسلامباد پر چڑھ دو نکلی تھی آرہے انہوں نے کہا ہے کہ جی کتیس تک کتیس جنرلی تک استیفہ دے دیں ورنہ پھر ہم آنے والے ہیں کیا کریں گے استیفہ دیں گے دیکھیں جی اپوزیشن کا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک مذہبہ خیز وہ ایک دانے پہ آگے کھڑے ہو گیا آپ تو لگتا ہے کامیڈی شو چل رہا ان کا جو جس جلسے کو سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے گیم چنجر ہوگا وہ ان کے لیے گیم آور جلسہ بن گیا ان کی ختم گیم ہی ختم ہوگی اس جلسے کے بعد کہ وہ لاہور پی ڈی ایم کا بھی سمجھ لی ایک دل تھا پاکستان کا بھی دل ہے لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری جہاں پر اس قسم کا جلسہ ہوگا کہ یہ رخ چینج کر دے گا سیاسد کی رخ تو بالکل چینج کر دیا لیکن پی ڈی ایم سے آپسٹ ڈیریکشن میں چینج ہوگی یہ سیاسد تو اب ان کو سمجھ نہیں آرہی ہے وہ کبھی کہتے ہیں ہم استیفہ دے دیں گے استیفہ دے دیں گے تو دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے وہاں پہ یہ جمہوریت کا ایک پروسس کا حصہ ہوتا ہے کہ جو استیفہ دیتا ہے اس سیٹ پہ دوبارہ الیکشن ہو جاتا ہے اور ان کو اصل میں عادت نہیں ہے ان کو عادت ہے نیگوشیشن والی سیاست کی اگر اپوزیشن کی تحریک اتنی کمزور ہے اور کوئی میٹر نہیں کرتی تو اتنی پینک کیوں ہے سینٹ کے انتخابات کیوں پہلے کرانا چاہتے ہیں وہ تو ہم نے ایک سگنل دیا ہے کہ ہم پہلے بھی کرا سکتے ہیں ضرور نہیں کہ پہلے کرائیں لیکن ایک سگنل دیا ہے کہ ہم پہلے بھی کونسٹویشن آپ کو اجازت دیتا ہے اس چیز کی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کے پاس اس وقت کوئی بیانیاں نہیں ہے عوام کے پاس اور لاہور میں یہ چیز پروو ہوئی ہے کہ جو ان کا بیانیاں تھا وہ پہلے جی بی کے الیکشن میں پروو ہوا وہ لے کر بہت بڑے جلسے کی انہوں نے پورا ایک نیشنل کیمپین وہاں پہ چلی بڑے بڑے لیڈر گئے وہاں پہ لیکن انڈ میں ریزلٹ جو ہے وہ سب کے سامنے آیا کہ وہ اس بیانی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے نہ انہوں نے ووٹ ڈالا اپوزیشن کے کسی جماعت سے بادشیت ہے دیکھیں اپوزیشن سے بادشیت تو چلتی رہتی ریلیکسیشن کی جائے تو وہ پہلے پرائیم میسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے چیز یہ تو نیاب والے کیس چلا رہے ہیں اور وہ کیسے چلا رہے ہیں جو کہ آپ نے خود ایک دوسرے پر بنائے ہوئے ہیں ان اس زبانے کے کیس چل رہے ہیں اور یہ وہ اب انشاءاللہ حتمی نتیجے پر پہنچنے والے ہیں اور وہ نتیجہ سب کے سامنے ہیں اگر کوئی ایسی نوبت آگیا ہے ریپوزیشن یہاں کے بیٹھ گئی جس طرح آپ لوگوں نے درنا دیا تھا ایک سو چھبیس دن کا تو پھر ایسی نوبت آ سکتی ہے کہ پرائیم میسٹر صاحب الیکشن کرا دیں پہلے یا استیفہ دے دیں اور کوئی نئی گورنمنٹ بن جائے لیکن پرائیم میسٹر صاحب کے لیے ایک ریڈ لائن ہے کہ وہ اس ایشو کی اوپر ان سے بات نہیں کریں گے کہ وہ کرپشن کی جو این ارو چاہتی ہیں اور یہ میں آپ کو بتا ہوں عوام اس ایشو پہ پرائیم میسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے میں کہلے اپنے ہلکے میں تھا وہاں پہ مجھے ایک بزرگ شخص ملے انہوں نے کہا جی ازر ہزار اٹھے ہزار اٹھے ہزار اٹھے بھی روٹی ہو جائے نا پرائیم میسٹر صاحب نے کہنا کہ انہیں گریبان تو ہاتھ نہیں چڑھنا وہ چاہتے ہیں کہ ان چوروں لٹیروں کو جنہوں نے ملک کو لوٹا اور ملک کو تباہی کے دھانے پر لاکے کھڑا کیا ہے ایک شخص ایک ایسا پرائیم میسٹر آ گیا ہے جو کہ اپنا ہاتھ ان کے گریبان سے نہیں چھوڑا وہ ہاتھ نہیں چھوٹنا چاہیے جب تک یہ اپنے کیفرے کردار تک نہ پہنچے گئے ایک آخری سوال دوبارہ انوائرمنٹ کے طرف آپ جب یہ کرونا آیا بہت پیپ پر تھا تو آپ نے اعلان کیا تھا گرین جوبز کا جنگلات آپ نے لگائے تھے اس کا کیا فیڈبیک آیا کیوں نے لوگوں کو جوب ملی اسے اس میں ہم نے ایٹی فائیو تھاوزن لوگوں کو جوب دی تھی وہ ہمارے فورس کے جو فورس فائر سے بچا رہے تھے وہ زمانہ بڑا تف تھا کیونکہ لوگ ڈاؤن لگ گیا لوگوں نے فرم سٹیز وہ دیاتوں کی طرح واپس چلے گئے جوب نہیں تھی ان کے پاس تو ہم نے ان کو یہ ڈیلی وجز کی اوپر وہاں پر رکھا اور جنگلات میں رکھا اپنے نیشنل پارکس میں رکھا اور انشاءاللہ اس کو مزید بڑھا رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے اور اس کیلئے والد بینگ نے ایک فنڈنگ بھی دی وہ واحد فنڈ تھا جو کہ دنیا میں ایکچلی نیچر کی طرف ایک سال بکتوں کے کم ہے مجھے بھول گیا تھا لیکن وہ بڑا ضروری ہے کہ چھانگا مانگا کا جنگل تھا پاکستان کا شاید دنیا کے بڑے جنگلوں میں سے تھا اور اس کے علاوہ ایک کمالی ایک جنگل ہے اس کے بارے میں ہمیں لوگ فون بھی کرتے ہیں وہاں سے وٹس ایپ پہ تصویریں بھیجتے ہیں کیا کر رہے ہیں ان دونے جنگلات کا دیکھیں ہمارا تمام جو پلانٹیشن فورسٹ اس کی طرف ہمارا یہ پنجاب میں یہ جو ہمارا ٹین بلینٹری سنامی کے منصوبہ اس کے مختلف پروجیکٹس میں سات ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں اور سات ڈیفرنٹ پلانز ہیں بنجاب میں چونکہ سکراب فورسٹ ہے زیادہ تو ہم نے یہ کیا تھا کہ جو سکراب فورسٹ کو بچائیں اور پلانٹیشن فورسٹ کو ہم ہنڈر پرسنٹ سٹاکنگ پر لے کر آئے ہیں تو انشاءاللہ ان دونوں پروجیکٹس کو چھانگا مانگا میں بھی اور کمالیہ میں بھی کام ہو رہا ہے میں نے چھانگا مانگا وزیٹ کیا کمالیہ انشاءاللہ وزیٹ کروں گا تاکہ یہ پرانے جو فورسٹ ہیں میاں والی میں جو کنڈیاں فورسٹ ہے ان تمام کو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں پانی موجود ہے زمین موجود ہے ان کو ہنڈر پرسنٹ سٹاکنگ پر لے گئے بہت شکریہ یہ تھے ملک عمید صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پرائمسر کے معاملے خصوصی ہیں اور وفاقی وزیر ہیں مولی تدلیوں کے بڑی تفصیل سے بات کی انہوں نے کہ اس وقت مولیات کے خطرات سے بچانے کے لیے کیا ہو رہا ہے فیچر کے پروجیکٹس کیا ہیں اور اب تک جو پروجیکٹس شروع کیے تھے وقت کی سطح پر پہنچے ہیں اپنے مزمان تاریخ چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ